اسلام علیکم ڈیر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو خیریت سے ہوں گے اور مزے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو سادیس چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک رینڈم مارننگ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہم نے پچھوں کو سکول راک کیا اور موسم اتنا زیادہ پلیزنٹ ہو رہا تھا کہ دل جا کیوں نہ کچھ بہت ہی مزے دار سکھایا جائے کچھ ہیوی کچھ دیسی اب دیسی پوٹ کے لیے ہمیں ایک بہت ہی مزے دار سے جوائنٹ کا پتہ ہے لیکن وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا اور تقریباً وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا اچھی بات یہ تھی کہ کیونکہ ہم دبائی سے شارجر کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں ٹرافک نہیں ملی جبکہ روڈ کی دوسری طرف بہت بڑا جام تھا کیونکہ یہ آفیس آور ہوتا ہے اور اس وقت ٹرافک بہت سلو ہوئی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس جگہ کا ناشتہ اتنا زبردست ہے کہ it's worth taking all the trouble تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ انجوئی کیجئے آگے پیچھے دو رسٹرونس ہیں اور دونوں سے ہی بہت لذیز پاکستانی ناشتہ مل جاتا ہے کسرے سے آلکوٹ کی مٹھائی حلوہ پولی چنیں یہ چیزیں بہت مشہور ہیں جبکہ البستان البہر جو کہ اس کے بیک سائیڈ پر ہے یہاں کے لاہوری چنیں نان لسٹی بہت زیادہ فیمس ہیں تو کیونکہ اب ہم آدھا خنٹہ ڈرائیو کر کے آئے ہوئے تھے اور ہم سے بلکل بھی سبر نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ گاڑی میں ہی ناشتہ کر لیا جائے کیونکہ یہاں پر فیملی اس کے بیٹھنے کے لئے کوئی پراپر جگہ نہیں مگر جو ناشتہ تھا وہ بہت زبردست تھا اور ہم نے بہت زیادہ انجوئے کیا ان فیکٹ چوٹو میاں کو تو لسی بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے بہت ہی شوق سے بھی اب ہم اتنی دور آئے تھے تو باقی دونوں بچوں کو کیسے بھولا جا سکتا تھا اسی لئے ہم نے ان کے لئے ناشتہ پارسل کروا لیا دراصل میری بیٹی کو حلوہ پوری بہت پسند ہے اور بیٹا میتھا پورا بہت شوق سے کھاتا ہے تو یہ چیزیں ان کے لئے پارسل ہو گئیں اچھا ویکنز پہ یہاں پہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے سپیشلی فرائیڈے کو تو آپ سب کو یہی ایڈوائز کروں گے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں یہاں سے ناشتہ کرنے میں تو ٹائنگ کا ضرور دھیان کیجئے اور یہاں اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ضرور ان سے کال کر کے کنفرم کرنے جب ہم بات کرتے ہیں مزیدار پاکستانی ٹریٹس کی تو ایک اور جگہ ہے جو کہ کافی پاپولر ہے دراصل اب تو بہت سارے پاکستانی ریسٹرانٹس اور پوائنٹس ایسے ہو گئے ہیں جہاں سے ہم پاکستانی کھانے جوئے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ جگہ ایسی ہیں جو کہ ہر ایک کے لیے وہاں جانا کنونینٹ ہے کیونکہ وہ میند سٹی میں ہیں جیسے کہ شارچہ کے یہ پوائنٹ یہاں پر اگر آپ کا دلچارہ ہو کچھ بھی چٹ پٹا کھانے کو تو تقریباً آپ دوبائی میں کسی بھی جگہ ہو یا ایمیرٹ آف شارچہ میں کسی بھی جگہ ہو تو یہ ایک کنونینز پاری جگہ ہے اور یہاں بہ آسانی پہنچا جا سکتا ہے تو ہم بھی یہاں پر اپنے فرنڈز کے ساتھ پہنچے ہم نے وہاں پر ساموسہ انجوائی کیا اور بھی ہر ایک نے اپنی پسند کی چیزیں آرڈر کی یہاں پر کشمیری چائے بھی اویلیبل تھی تو جو لوگ کشمیری چائے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے وہ یہاں پر اویلیبل ہے اور ماحول جو ہے کافی زیادہ پاکستانی ہے اور ڈیکور بہت خوبصورت ہے ان دکانوں کی ان فاکت اپنے کسی بلوگ میں میں آپ کو کسی پاکستانی دکان کا بھی ضرور کرواؤ گے اور جب ہم پاکستانی فود کی بات کر رہے ہیں تو ہم پاکستانی سٹریٹ فود کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم پاکستانی جاہے کہیں پر بھی ہوں اپنے ملک کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اپنے ملک کے کھانوں کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو یہاں جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کھا رہے ہیں لڈو پیتھی یہ ایک ایسی چیز ہے جو یو اے میں ہمیں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی اویلیبل نہیں ہے یا مجھے اس بات کی اویلیس نہیں کہ کس شاپ میں اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے لیکن میرے گھر آئیں میری مامی اور انہوں نے ہمارے لئے یہ پروپیئر کیا تو آئیں ذرا ان کی کچھ باتیں سنتے ہیں کیا ماں بتائیں گے گیچنے کی ڈال کے پیتھی والے لڈو بولتے ہیں ان کو یہ پیتھی والے لڈویں چینے کی ڈال کے لڈو آئیں تو ساتھ میں ان کے جو لوازمات ہیں یوگرٹ ہے یہ چٹنی ہے ہری چٹنی ہے یہ کھبانی کی چٹنی ہے میچھی ذرا اور یہ میٹھی کٹی دولہ چٹنی ہے چلو ٹھیک ہے اب ہمیں اس کی پلیٹ بنا کر دیتھائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں خستہ میری نائس دیکھوں جو ڈال کے لئے چھتا جو ڈال کے لئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی شیئرنگ بھی پسند آئی ہوگی اپنے اپنے لائک اور کومنٹس کے ساتھ ضرور بتانا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھی گا take care lots of love اللہ حافظ